دوستوں سوامی رام کشن پرمہنس ہمارے دیش کے بہت بڑے سمت تھے وہ سوامی ویقانند کے گروہ تھے لیکن ویقانند کی طرح وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے انہوں نے جو بھی گیان ارجت کیا وہ ان کے اندر سے آیا اور دنیا کے ساتھ رہ کے انہوں نے اس گیان کو ارجت کیا ان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ کٹھن سے کٹھن چیزوں کو بہت آسانی سے سمجھاتے تھے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھاگوت گیتہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے مشکل رچنوم میں ایک ہے اس کی جو فلوسفی ہے جو اس کا درشن ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے ہجاروں کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں اور اکثر لوگ اس کو نہیں ساتھ پاتے ہیں ایک بار سوامی پرمہنس نے گیتہ کے سار کو بہت آسانی سے دو شبدوں میں سمجھایا انہوں نے کہا کہ ہم گیتہ 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 گی کرتے رہیں تو آپ دیکھیں گے تاگی تاگی نکلنے لگتا ہے تاگی مطلب تیاگی مطلب کی ریننسیشن مطلب یہ کہ آپ اگر تیاگ کر دیں تو جو ہے آپ گیتہ کو سمجھ سمجھیں اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ تیاگی سے کیا مطلب ہے تیاگ سے کیا مطلب ہے تو اس کے لئے دوستو ہم یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم جب بھی کوئی کرم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے جیسے جب آپ پڑھائی کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹاپ مارس لے کر کے آئیں جب آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو تنخواہ ملے جب آپ کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو بہت شہرت ملے تو اس طرح سے جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے گیتہ کا جو مکھ و ابدیش ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فل کا تیاگ کرنا چاہتے ہیں کرم کرنے سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے ہیں لیکن فل کی چنتہ نہیں کرنے چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے کرم کیا ہے تو ایشور ہمیں ہماری قابلیت کے حساب سے فل جرور دے گا جیسے کہ اگر آپ روج من لگا کر کے پڑھائی کریں تو آپ کو اچھا ریزلٹ آنا ہی آنا ہے اسی طرح سے اگر آپ من لگا کر کے اپنا کام کرتے ہیں اپنے آفیس میں تو آپ کو اس کا فل ملنا ہی ملنا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا جو باس ہے آپ کے جو آفیس کے باقی لوگ ہیں وہ اس کو نوٹس نہیں کریں گے اور اس کا آپ کو فائدہ نہیں دیں گے اسی طرح سے جب آپ اچھے کرم کریں گے تو دھیرے دھیرے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلے گا اور آپ کا نام ہوگا ہی ہوگا لیکن آپ کا جو مقصد ہے وہ اس فل پانے کا نہیں ہوگا چاہیے اس کا آپ کو پوری طرح سے تیاک کر دینا چاہیے اور اس کو ایشور کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ جو بھی آپ کو فل ملے گا وہ آپ کو مانی ہوگا لیکن آپ کرم کرنے سے پیچھے نہیں اٹیں گے اور صحیح کرم کو لگاتار آپ کرتے رہیں گے تو دوستو اس طرح سے سوامی پرمہنس نے اس پورے جو گیان ہے اس کو کتنی آسانی سے دو شبدوں میں تاگی کہہ کے سماہیت کر دیا اور ہمیں یہ سندھایا کہ اگر ہم صرف فل کا تیاک کر دیں اور ایشور پر بسواس رکھیں کہ ہمارے کرم کا وہ ہمیسہ ہمیں صحیح فل دے گا تو ہم گیتہ کے سار کو سمجھ سکتے ہیں اور ہم اپنی جندگی کو بہت بہترین طریقے سے جی سکتے ہیں